نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا پھر سے میڈیسن ایڈیوکیشن ٹاکس میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے میلہ میٹ کریم کے بارے میں میلہ میٹ کریم کو کیسے یوز کرنا ہے کیا کیا سافدانی رکھنی چیئے اس کے اندر کیا کیا کمپوزیشن اس کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو دعاوں کا کمپوزیشن ہے وہ کتنی کتنی ماترہ میں ہوتا ہے اور اس کے الگ الگ کیا کیا یوز ہوتے ہیں سبھی پرکار کی جو جانکاری ہم اس ویڈیو میں پرابت کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے پورا دیکھتے رہیں جس سے آپ کو میلہ میٹ کریم کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے اور اگر آپ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ میڈیسن سے جڑی بھی جانکاری ہم سمیں سمیں پہ آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ میلہ میٹ جو کریم ہے اس کے اندر کیا کیا کمپوزیسن ہوتا ہے میلہ میٹ کریم کے اندر ہیڈروکیون ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر ٹیٹینون ہوتا ہے تیسرا اس کے اندر محم människorت oxidation ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیرویڈ بھی بول سکتے ہیں آیڈروکیون اس کے اندر کیتنی ماترہ میں ہوتا ہے وہ 2% ویٹ باي بیٹ ہوتا ہے جس کو ہم اس کی لائٹنگ اجنڈ بھی بول سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹیٹینوین ہوتا ہے جو کہ 0.025% ویٹ بائی ویٹ ہوتا ہے تیسرا اس کے اندر مومیٹاسون ہوتا ہے جو کہ ایک برکار کا اسٹیرویڈ ہے اور یہ 0.10% ویٹ بائی ویٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے ویڈیو میں آگے جا لیتے ہیں ہائیڈروکینون کے بارے میں ہائیڈروکینون اس کے اندر 2% ویٹ بائی ویٹ ہوتا ہے جو کہ ایک سکین لائٹنگ اجینڈ کی طور پر کام کرتا ہے اور یہ ملے سما کو دور کرنے کا کام کرتا ہے یہ تبچہ میں اس پیگمنٹ کی ماترہ وہ کم کر دیتا ہے جو کہ تبچہ کو گہرا کرنے کا کام کرتا ہے جس کا نام ہے ملینین یہ تبچہ کے اندر ملینین کی ماترہ کو ہی کم کر دیتا ہے دوسرا اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ ٹیٹینوین ہوتا ہے جو کہ ویٹامین اے کا ہی روپ ہے اور یہ ہماری تبچہ پر ڈیڈ سکین کو یہ اٹھانے کا کام کرتا ہے اور تبچہ کو یہ نیا کرنے کا کام کرتا ہے ہوتا ہے اسٹورویڈ تبچہ کے اوپر جو کسی پرکار کی لالیمہ ہوگئی ہے ریڈنیس ہوگئی یا خجلی چل رہی ہے یا کسی پرکار کی سوزن ہوگئی ہے اس کو کم کرنے کا کام مومیٹ آسون کرتا ہے اس پرکار یہ تینوں کمپوزیشن میلہ میٹ کریم کے اندر ملکے اپنا اپنا کام ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ تریقے سے کرتے ہیں جس سے ویکتی کے داگ دھبے چہرے پر کسی پرکار کے نیسان یا ڈرک سرکل ہے اس کو یہ ٹھیک کرنے کا کام یہ کریم کرتی ہے اب ویڈیو میں آگے جان لیتے ہیں میلہ میٹ کریم کا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کیا کیا سابدھانی آپ کو رکھنی ہے سب سے پہلے جو آپ کو سابدھانی رکھنی ہے وہ اس کریم کا جب بھی آپ یوز کریں تو رات کو سوتے وقت ہی اس کریم کا یوز کریں دوپ میں لگا کے اس کریم کو نہ نکلیں ویڈیو میں آگے جان لیتے ہیں میلہ میٹ کریم کے یوز کے بارے میں میلہ میٹ کریم کا جو یوز ہے اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے کسی پرکار کا اسکار ہو گیا ہے نیسان ہو گئے ہیں یا چہرے پر کسی پرکار کے داگ دھبے ہو گئے ہیں اس کو یہ کم کرنے کا کام کرتا ہے ہائپر پگمنٹیشن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ کے چہرے پر ایکنے ہوا ہے تو ایک نیسان کو یہ ریمو کرنے کا کام کرتا ہے ایکنے کے بعد میں ایک جو نسان رہ جاتے ہیں اس کو یہ کم کرنے کا کام میلہ میٹ کریم کر سکتی ہے میلہ اسما کی جو سمیسیا ہے وہ ایک طبچہ کی سمیسیا ہے اور یہ عام طور پر پر پرسوں سے زیادہ میلہ میلہ میٹ کریم کرتی ہے تو میلہ کے چرے پر اگر کسی پرگار کے داگ دھبے نسان ہو گئے ہیں تو اس کو یہ ریمو کرنے کا کام میلہ میٹ کریم کرتی ہے اس کریم کا جب بھی آپ استعمال کریں تو اپلیکیشن سائٹ کو کلین کریں اور اس کو سکا کے پتلی فلم کے طور پر ہی اس کریم کا یوز کریں زیادہ اس کریم کا یوز نہ کریں زیادہ اس کریم کا یوز کرنے سے آپ کو کسی پرگار کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کریم کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جیسے آپ کو اپلیکیشن سائٹ پر جلن ہو سکتی ہے خجلی ہو سکتی ہے یا اپلیگیشن سائٹ پہ آپ کو کسی پرکار کی ریڈنیس ہو سکتی ہے شروعاتی جو صدار ہے وہ آپ کو ایک ہفتے کے بعد میں دکھائی دینا شروع ہو جائے گا اور نیامیت اس کریم کا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کافی اچھے پرنام دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں اس کریم کا جب بھی استعمال کریں تو 6 سے 8 ہفتے کے تک ہی استعمال کریں اس سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا اور ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کسی انہیں بیکتی کے بھی کام آج سکیں دھنے بات